آپ خود آزمہ صاحبہ برکبر کرتی رہی ہیں پارلیمان کو میرے خیال میں ہر وہ شخص جو دیمارکریسی پہ یقین رکھتا ہے یا اس کو انس ہے یا یہ یقین ہے یا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا مستقبل دیمارکریسی میں ہے ہم ہم ہر وہ شخص کو خوشی ہے کہ سیاست دان بیٹھ گئے ہیں خدا خدا کر کے آخرکار بلکل اور پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اور آپس میں بیٹھے ہیں اور یہ ایک کو میں سمجھتا ہوں بڑا مچیور آپٹکس ہیں اس کی اور اس سے بہت سے لوگوں کو دکھ بھی ہے بہت سے سپوائلرز ہیں جو نہیں چاہتے سیاست دان سیاسی مسائل کا خود حل نکالے حالانکہ ماضی میں وہ بڑے دو ادارے محترم سپرنگ ورہ پاکستان ہماری اسٹابلشمنٹ جن پہ ہمیشہ یہ امید اٹھتی رہی کہ انہوں نے جمہوریت کو مضبوط ہونے کی بجائے اپنا اس میں کردار ایسا عداد کیا چاہے جسوس مہنیر صاحب کا دور ہو یا تیم مارشل لائے ہیں ادھر سے اس بات کی سپورٹ ہے کہ سیاست دان اپنے مسئلے سیاسی طور پر حل کریں تو اس محول میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امید رکھنی چاہیے ہاں ایک سوالیاں نشان البتہ ہے بسد اعترام خواجہ عاصف صاحب اور میاں جویج لطیف صاحب جو پارلیمنٹری ڈیمارکریسی کی بات کرتے ہیں وزیراعظم پاکستان ایمپورٹر صاحب کی اجازت سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور میاں صاحب کی بھی اس میں آشیر بہت حاصل ہے تب ہی یہ سارے بیٹھے ہیں تو اگر آپ اپنے وزیراعظم کی سوابدی پہ اور ان کی ڈیسیجن میکن پہ مطمئن نہیں ہے تو اخلاقی طور پر خواجہ عاصف صاحب اور میاں جویج لطیف صاحب کو وزارت چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ یہ بڑا ہی وہ اپنی جماعت اور اپنی حکومت تو مشکل میں ڈال رہے ہیں کہ اس طرح سے وہ کریں کیا ساتھ ڈار صاحب کی کوئی اور سوچ ہے اور ان لوگوں کی کچھ اور سوچ ہے بہرحال یہ جو بھی کریں میرے خیال میں ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اس سے کچھ اچھا ریزلٹ نکلے گا اور بیچ میں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اوکٹوبر کی اگر ڈیٹ آئی ہے جی تو اوکٹوبر سے دو مہینے پیشے آپ چلے جائیں تو آپ آگسٹ میں آ جائیں گی تو اس وقت اس حکومت کے رئی تقریباً تین پونے تین سوہ تین مہینے ہیں تو اس میں سے کیا مہینہ اوپر یا مہینہ نیچے اصل میں تو کام اب یہ ہے وہ صحیح بات ہے علی محمد خان صاحب وہ چارے کی ایسا الیکشن ہو سب کو اس پر یقین ہو یہ بات ہے اچھا لیکن